مووی کا سٹارٹ ہوتا ہے ایک آدمی کو دکھاتے ہوئے اور جب وہ آدمی اچانک سے سامنے آتا ہے تو پوری دنیا اس آدمی کو دیکھ کر کافی حیران رہ جاتی ہے اور حیران ہوتے بھی کیسے نہ کیونکہ وہ آدمی نہ صرف انسان تھا بلکہ آدھا فش بھی تھا ہر طرف اس آدمی کی باتیں ہی ہو رہی تھیں جہاں کوئی اسے کوئی گاؤڈ کہہ رہا تھا کوئی شیطان کوئی اس کو ہیرو بھی کہہ رہا تھا تو کوئی سیلیبرٹی بھی لیکن پچھلے پانچ سالوں میں کسی نے اس آدم کو نہیں دیکھا تھا اس کے بعد ہمیں ایک آدمی سینگ وان دکھایا جاتا ہے جو یہ ساری باتیں ہمیں بتا رہا تھا سینگ وان ایکچلی ایک نیوز چینل کا ریپورٹر تھا اور وہ ابھی بھی یہی جاننا چاہتا تھا کہ وہ آخر وہ میوٹنٹ کہاں گیا پانچ سال گزر گئے تھے اور سارے اس فشمن یعنی کے میوٹنٹ کو بھول گئے تھے تب سینگ وان کے سینئر بھی اسے یہی سمجھاتے ہیں کہ اس کے پیر اپنا ٹائم نہ ضائع کرے اپنے سینئر سے بات کرنے کے بعد سینگ وان جب ب بار آتا ہے باہر آ کر وہ ایک لڑکی سے ملتا ہے جس کا نام جن ہوتا ہے وہ لڑکی سینگ وان کو انویلپ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ کبھی ہار مت مارنا یہاں پر سینگ وان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ جن سے پانچ سال پہلے ملا تھا اور اب کانی یہاں سے شفٹ ہو کر پانچ سال پہلے پہ چلی جاتی ہے یہاں پر سینگ وان ریپورٹر کی جاب کے لیے ایک جگہ پر جاتا ہے جہاں سینئر ریپورٹر سینگ وان کو ایک لڑکی کا انٹرویو لینے کے لیے کہتے ہیں اور اس کے بعد ہی وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ سینگ وان کو جاب دینی ہے یا نہیں اب سینگ وان جب اس لڑکی کے بارے میں انٹرنیٹ پر سرچ کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ لڑکی دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کا فرینڈ آدھا فش ہے اور اس بات کو لے کر انٹرنیٹ بھی کافی بیس چل رہی تھی کیونکہ ہر کوئی یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ لڑکی فیمس ہونے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بول رہی ہے اور یہی وجہ تھی کہ سینئرز نے سینگ وان کو بھیج جیتا اس لڑکی کا انٹرویو لینے کے لیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سینگ وان اس لڑکی کے گھر کے بار پہنچتا ہے جہاں اس لڑکی کے بارے میں کافی کافی بری باتیں لکھی گئی تھیں سینگ وان آواز لگاتا ہے اور وہ لڑکی باہر آتی ہے اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں جن ہوتی ہے جس سے سینگ وان پہلے مل چکا تھا اس نے سینگ وان کو انویلپ دیا تھا اسی نے ہی کلیم کیا تھا کہ اس کا فرینڈ آدھا فش ہے اور آدھا ہیومن اس کے بعد وہ لڑک جن سینگوان کو اندر لیاتی ہے اور یہاں پر سینگوان کو وہ ساری سٹوری بتا دیتی ہے اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی جس کو ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھا تھا یعنی وہ میوٹنٹ جیسا جس کا نام پارک ہے اصل میں اس آدمی نے ڈالچ میں آ کر ہسپٹل کی طرف سے دی گئی پلز کو کھا لیا تھا جس کے بعد ہوا یہ کہ وہ میوٹنٹ بن گیا اور ساتھ ساتھ وہ ہسپٹل والے اس پر عجیب طرح ایکسپیرمنٹ کر رہے تھے لیکن ایک دن وہ میوٹنٹ یعنی پارک اس ہسپٹل سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور وہ بھاگ کر آتا ہے سیدھا جن کے گھر کیونکہ جن پارک کی فرینڈ تھی اور اس کے پاس جانے کے اور کوئی جگہ بھی نہیں تھی اور یہاں پر جن بھی فیسوں کی لالچ میں پارک کو واپس سے ہسپٹل بھیج جاتی ہے کیونکہ پارک صرف اس کا فرینڈ تھا اس نے اسے کبھی پسند نہیں کیا تھا لیکن پارک جن کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا اب سینگون یہاں پر کافی زیادہ پریشان تھا کہ آخر کوئی انسان مچھلی کیسے بن سکتا ہے اب اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے جن سینگون کو اسی ہسپٹل میں لے جاتی ہے جہاں پارک پر ایکسپیرمنٹس کیے جا رہے تھے یہ دونوں گارڈز کی نظر سے بچتے ہوئے ہسپٹل کے اندر چلے جاتے ہیں اس وجہ سے سینگون کافی زیادہ ڈرہ ہوا تھا لیکن جن اسے کسی طرح سرچ روم میں لے آتی ہے لیکن اس کی ڈور کو اپن کرنے کے لیے انہیں ایک کارڈ کی ضرورت تھی اور وہ کارڈ تو ان لوگوں کے پاس تا ہی نہیں اب یہاں پر جن سمجھداری کا کام کرتی ہے اور فائر علام کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے جس سے ہوتا یہ ہے کہ اس روم میں جتنے بھی ڈاکٹر سے وہ یہاں سے نکل کر باہر آ جاتے ہیں جس سے وہ دروازہ کھل جاتا ہے اور ان دونوں کو اندر جانے کا موقع مل جاتا ہے اندر جا کر انہیں پارک مل جاتا ہے انہیں اس کی ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پر وائرل کر دیتی ہے اس کے بعد پوری کنٹری کے لوگ اس ہسپیٹل کے بارے میں کافی کرٹیسائز کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے کس طرح اپنے مقصد کے لیے ایک انسان کو میوٹنٹ بنا دیا انہیں اس بات کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے سینگون کو کیونکہ اس کے سینئرز اس کو فل ٹائم کے لیے ایز ای ریپورٹر ہائر کر لیتے ہیں ساتھ سینگون کو یہ بھی سمجھایا جاتا ہے کہ اس نے اپنے بارے میں کسی کو نہیں بتانا کہ وہ ایک ریپورٹر ہے کیونکہ اسے پارک کے بارے میں ابھی اور زیادہ انفارمیشن اکھٹی کرنی تھی ایک سین میں ہم سینگون کو پارک کے گھر پر دیکھتے ہیں جہاں پر سینگون اس پر ایک ڈاکومنٹری بنا رہا تھا تب ہی پارک کے فادر وہاں پر آ جاتے ہیں اور پارک کو زور سے سلاپ کرتے ہیں کیونکہ پارک نے اپنی یونیورسٹی سٹڈی کو چھوڑ کر کلینیکل سٹڈی کو کیا یہاں پر سینگون پارک کے فادر کو ریلکس کرتا ہے اور پھر سے اپنی ڈاکومنٹری بنانے لگتا ہے اس کے بعد ہمیں ایک سینئر ڈاکٹر دکھایا جاتا ہے یہ وہی تھا جو کہ پارک مین کو میوٹنٹ یعنی فش مین بننے کا ریسپانسیبل تھا یہاں پر سینئر اپنی مسٹیک کو ایسپٹ کرتے ہوئے پریس کے سامنے اپنی غلطی کو کنفیس کرتا ہے اور انہیں اپنے ایکسپیرمنٹ سمجھانے لگتا ہے اصل میں اس ایکسپیرمنٹ میں یونیورسٹی سائمن فش میں سے نیوکلیس نکال کر سرچرز نے پروٹین تیار کیا پروٹین کو یوز کر کے ریسرچرز پوری دنیا میں سے بھوکو ختم کرنا جاتے تھے ایکسپیرمنٹ سٹارٹنگ میں سے یہ اتنا زیادہ سکسیسفل رہا ریسرچرز نے اسے بعد میں لارڈ سکیل پر کنڈک کیا اس کے بیچ میں پارک اس ایکسپیرمنٹ کا حصہ بن گیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سینگون جن کو اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے آفر کرتا ہے کہ بدلے میں وہ جن کو اپنی سیلری میں سے پانچ سو ڈالر دے گا تب جن یہ بات مان لیتی ہے کے بعد وہ پارک کے بارے میں اور انفارمیشن لینے کے لیے سینئر کے پیچھے لگ جاتے ہیں لیکن کسی طرح وہ ڈاکٹر ان دونوں کو ڈسٹرک کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے یہ بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں پارک کے لیے سیمپتی کریئٹ ہو گئی ہے اس کے بعد پارک بہت زیادہ فیمس ہو گیا اور کچھ دنوں بعد پورٹ کا فیصلہ سنایا جاتا ہے اچلی پارک اپنے کیس میں جیت گیا تھا اصل میں پارک اپنے کیس میں جیت گیا تھا یعنی اس ہسپیٹل کو نو مہینے کے لیے سسپینٹ کر دیا گیا تھا اور اس سینئر ڈاکٹر کو چار سال کے لیے جیل میں بند کر دیا گیا تھا لیکن پرابلم اب یہ تھی کہ اس کیس کو کبھی بھی دوبارہ ری اپیل کیا جا سکتا ہے اس لیے پارک کا لائر اسے سمجھاتا ہے کہ تم جب بھی دنیا کے سامنے جانا سمائل کرنا کیونکہ اس کیس کو صرف میڈیا کی تھروی جیتا جا سکتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائم کی گزرنے کے ساتھ ساتھ پارک کی کنڈیشن اور زیادہ حراب ہو جاتی ہے اسے بہت زیادہ پیاس لگتی تھی اور دیکھنے میں بھی ساتھ ساتھ بلکل نشکی طرح بن گیا تھا صیبت کی بات تو یہ ہے اپٹرز نے بھی جواب دے دیا تھا کہ وہ اس سلسلے میں پارک کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتے جس وجہ سے پارک بہت زیادہ ڈسپوائنٹڈ ہو گیا تھا یہ دیکھ کر جن پارک کو ایک ہولی پلیس پر لے کر آتی ہے جہاں پر پارک کا ٹریٹمنٹ تو نہیں ہوتا مگر اس کو بہت زیادہ مارا جاتا ہے جگہ سے واپس جاتے ہوئے راستے میں جن یہاں پر پارک کے فادر کو لگ رہا تھا کہ جن صرف فیمس ہونے کے لیے پارک کو یوز کر رہی ہے انوائل جن کو یہ لگ رہا تھا کہ پارک کے فادر کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اگر وہ تو صرف پیمنٹ لینے کے لیے پارک کے ساتھ ہیں بات دیکھتے ہی دیکھتے اس ان کی بیعث اتنے زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ پارک کے فادر جن کو بیچ راستے میں ہی اکیلا چھوڑ دیتے ہیں پھر کچھ ٹائم بعد اچانک میں اس کیس میں ایک ٹویسٹ آتا ہے پارک پر ایک الزام لگتا ہے کہ اس نے ایک نرس کے ساتھ مل کر گروپنگ کی ہے اصل میں جو کمپنی سینئر ڈاکٹر کو پارک پر ایکسپیرمنٹ کرنے کے لیے فنڈز دے رہی تھی یہ سب ان کی چال تھی کیونکہ وہ کسی طرح پارک کو کریمینل ثابت کرنا چاہتے تھے باکہ ان کا ایکسپیرمنٹ بین نہ ہو اور کنٹینیو ہو سکے اب اس کے بعد لوگوں کی تھنکنگ پارک کے بارے میں بدل گئی تھی پہلے سب اس کو ہیرو سمجھ رہے تھے اور اس نیوز کے بعد سارے اس کو ویلین سمجھ رہے تھے اس کے بعد کچھ لوگ پارک کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں کیونکہ اس پہ یہ الزام لگا تھا کہ اس نے ایک نرس کے ساتھ مل کر گروپنگ کی ہے پارک ایک نوٹ چھوڑ کر کہیں پر چلا جاتا ہے ہاں پر سینگوان پارک کے فادر کی ہیلپ کرتا ہے لیکن سینگوان کے سینئر رپورٹر جس کو واپس بلا رہے تھے یہ پارک سے انہیں ابھی کوئی فائدہ نہیں تھا لیکن جب ایک دن سینگوان کہیں جا رہا ہوتا ہے کافیس کے لوگ اس کو کافی پریشان کر کر پارک کی ساری فٹیج اس سے لے لیتے ہیں اب اس بات سے اپسٹ ہو کر سینگوان واپس سے گھر آ جاتا ہے دیکھتا ہے کہ پارک اس کے گھر میں ہے یہاں پر پارک انجٹ تھا کیونکہ کچھ لوگوں نے اسے دیکھ لیا تھا اور اسے کافی مارا تھا اس کے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ تو نہیں تھی تو وہ سینگوان کے گھر آ گیا تھا اس کے بعد یہ دونوں مل کر بہت سی باتیں کرتے ہیں اور سینگوان کا ڈریم تھا کہ وہ ایک بہت اچھا سکسیسول رپورٹر بنے تاکہ وہ لوگوں کے لیے ہیلپ کر سکے ان کے لیے آواز اٹھا سکے جو کمزور ہے مگر اس کا یہ ڈریم پورا نہیں ہو سکا پھر نیکسٹ سینگوان پارک لائر سے ملنے جاتا ہے یہاں پہ وہ اس لائر اور سینئر ڈاکٹر کو ایک ساتھ دیکھ لیتا ہے تب یہ دیکھ کر واپس سے گھر آ جاتا ہے تب یہ دیکھ کر سینگوان دوبارہ سے اپنے گھر واپس آ جاتا ہے وہاں پر یہ دیکھتا ہے کہ پارک نے سوسائٹ کر لیا ہے دیکھ کر سینگوان پارک کو جلدی سے ہسپیٹل لے جاتا ہے تب یہاں پر پارک کا لائر آ جاتا ہے جو کہ سینگوان سے لڑنے لگتا ہے اسے بلیم کرتا ہے کہ تم کوئی ڈاکومنٹری میکر نہیں ہو بلکہ ایک ریپورٹر ہو میں جانتا ہوں یہاں پر سینگ وان بھی اس لائر کو اپنی ریالٹی بتا دیتا ہے کہ تم سینئر ڈاکٹر کے ساتھ ملے وئے ہو میں بھی جانتا ہوں یہاں پر پارک کے فادر ان دونوں کو چھپ کر آتے ہیں اور وہ یہاں پر اس لائر سے پوچھتے ہیں کہ اس سینئر ڈاکٹر اس سارے میٹر کو ختم کرنے کے لیے کتنے پیسے لے گا پارک کے فادر پیسے دے کے کو ہارنے کے لیے تیار تھے اب ہم دیکھتے ہیں پارک کو جو سوسائٹ کی کوشش کرنے کے بعد اب بلکل ریکاور ہو گیا تھا وہ جن سے ملنے کے لیے آتا ہے اصل میں جن ٹی وی سرویس کے ایگزیمز کے لیے تیاری کر رہی تھی اور وہ یہاں پر پارک کو ساری بات سچ سچ بتا دیتی ہے میں نے تو تمہیں کبھی لائک نہیں کیا میں نے ہی پیسے لے کر تمہیں آسپٹل واپس بھیجا تھا پارک کہتا ہے کہ میں یہ سب کچھ جانتا ہوں اور وہ یہ کہہ کر جن کو کچھ پیسے دے کر یہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد پارک کو نیکسٹے واپس سے اسی آسپٹل میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں پر اسے کسی ٹیسٹ کے لیے ایز ای سبجیکٹ یوز کیا جاتا ہے جہاں پر اسے کچھ ڈاکٹر پریشان کر رہے تھے مگر وہ سینئر ڈاکٹر وہاں پر آ کر انہیں ایسا کرنے سے روکتا ہے یہاں پر اس سینئر ڈاکٹر کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ پوری دنیا وہ ختم کرنے کے لیے جو پروٹین انہیں بنایا تھا وہ ہیوی اماؤنٹ میں سیل ہو گیا ہے اب یہاں پر ان سیرین ڈاکٹر کو ریالائز ہو جاتا ہے کہ انہوں نے حالت لوگوں کو ساتھ دیا انہوں نے اب وہ کر بھی کیا سکتے تھے سوائے پارک سے معافی مانگنے کے اب نیکسین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ پارک کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور یہاں پر ہم فرس ٹائم پارک کا ریال فیس دیکھ پاتے ہیں ہم یہاں پر پارک کا ریال فیس پہلی ٹائم دیکھتے ہیں یہاں پر ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دنیا میں کس طرح ایک انسان ویلن سے ہیرو بن جاتا ہے اور ہم یہاں پر یہ بھی جان پاتے ہیں کہ وہ سینئر ڈاکٹر دل کے اچھے تھے اور انہیں ساتھ سال کے لیے جیل ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تکیو فر واشنگ